اعمش نے بیان کیا ان سے ابراہیم نے ان سے حسود نے بیان کیا ان سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے ادھار غلہ خریدا اور اپنی لوہی کی زرہ اس کے پاس گروی رکھی صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار دو سو اکاون اعمش نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم نے ابراہیم نخی کے سامنے بائے سلم میں گروی رکھنے کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا ہم سے حسود نے بیان کیا اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے ایک مقررہ مدت کے لیے غلہ خریدا اور اس کے پاس اپنی لوہی کی زرہ گروی رکھ دی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار دو سو باون صفیان بن عائنہ نے بیان کیا ان سے ابن ابی نجیح نے ان سے عبداللہ بن کسیر نے ان سے ابو المنحال نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو لوگ پھلوں میں دو اور تین سال تک کے لیے بائے سلم کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہدایت کی کہ پھلوں میں بائے سلم مقررہ پیمانے اور مقررہ مدت کے لیے کیا کرو اور عبداللہ بن ولید نے کہا ہم سے صوفیان بن آئینہ نے کہا ان سے ابن ابی نجیح نے بیان کیا اس روایت میں یوں ہے کہ پیمانے اور وزن کی تعین کے ساتھ بے سلم ہونی چاہیے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار دو سو ترے پن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ لوگ اونٹ وغیرہ حمل ہونے کی مدت تک کے لیے بیچتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا نافے نے حبل الجبلہ کی تفسیر یہ کی یہاں تک کہ اونٹنی کے پیٹ میں جو کچھ ہے وہ اسے جن لے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار دو سو چھپن جعبیر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس چیز میں شفعہ کا حق دیا تھا جو ابھی تقسیم نہ ہوئی ہو لیکن جب حدود مقرر ہو گئیں اور راستے بدل دیئے گئے تو پھر حق شفعہ باقی نہیں رہتا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار دو سو ستاون ابراہیم بن مائسرہ نے خبر دی انہیں عمرو بن شرید نے کہا کہ میں نے سعاد بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ کے پاس کھڑا تھا کہ مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور اپنا ہاتھ میرے شانے پر رکھا اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ابو رافی رضی اللہ عنہ بھی آ گئے اور فرمایا کہ اے سعاد تمہارے قبیلے میں جو میرے دو گھر ہیں انہیں تم خرید لو سعاد رضی اللہ عنہ بولے کہ بخدا میں تو انہیں نہیں خریدوں گا اس پر مسور رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں جی تمہیں خرید نہ ہوگا سعاد رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پھر میں چار ہزار سے زیادہ نہیں دے سکتا اور وہ بھی قسطوار ابو رافی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے پانچ سو دینار ان کے مل رہے ہیں اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ نہ سنا ہوتا کہ پڑوسی اپنے پڑوس کا زیادہ حق دار ہے تو میں ان گھروں کو چار ہزار پر تمہیں ہرگز نہ دیتا جبکہ مجھے پانچ سو دینار ان کے مل رہے ہیں چنانچہ وہ دونوں گھر ابو رافی رضی اللہ عنہ نے سعاد رضی اللہ عنہ کو دے دیئے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار دو سو اٹھاون ابو عمران نے بیان کیا کہا کہ میں نے طلحہ بن عبداللہ سے سنا اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دو پڑوسی ہیں میں ان دونوں میں سے کس کے پاس حدیعہ بھیجوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا دروازہ تجھ سے زیادہ قریب ہو صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار دو سو انسٹھ ابو بردہ عامر نے خبر دی اور انہیں ان کے باپ ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امانت دار خزانچی جو اس کو حکم دیا جائے اس کے مطابق دل کی فراخی کے ساتھ صدقہ ادا کر دے وہ بھی ایک صدقہ کرنے والوں ہی میں سے ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار دو سو ساٹھ ابو بردہ نے بیان کیا اور ان سے ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ نے کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا میرے ساتھ میرے قبیلِ اشعر کے دو مرد اور بھی تھے میں نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ دونوں صاحبان حاکم بننے کے طلبگار ہیں اس پر آپ نے فرمایا کہ جو شخص حاکم بننے کا خود خواہش مند ہو اسے ہم ہرگز حاکم نہیں بنائیں گے یہاں راوی کو شک ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ لن یا لفظ لا استعمال فرمایا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار دو سو اک سٹھ عمرو بن یحیہ نے بیان کیا ان سے ان کے دادا سعید بن عمرو نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا نبی نہیں بھیجا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بکریاں چرائی ہیں فرمایا کہ ہاں کبھی میں بھی مکہ والوں کی بکریاں چند قرات کی تنخواہ پر چرائیا کرتا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار دو سو باسٹھ حشام بن عروہ نے خبر دی انہیں معامر نے انہیں زہری نے انہیں عروہ بن زبیر نے اور انہیں عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ہجرت کرتے وقت بنو دیل کے ایک مرد کو نوکر رکھا جو بنو عبد بن عدی کے خاندان سے تھا اور وہ بطور ماہر رہبر مزدوری پر رکھا تھا حدیث میں لفظ خوریت کے معنی رہبری میں ماہر کہیں اس نے اپنا ہاتھ پانی وغیرہ میں ڈبو کر آس بن وائل کے خاندان سے اہد کیا تھا اور وہ کفار قریشی کے دین پر تھا لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اس پر بھروسہ تھا اس لیے اپنی سواریاں انہوں نے اسے دے دی اور غار سور پر تین رات کے بعد اس سے ملنے کی تاقید کی تھی وہ شخص تین راتوں کے گزرتے ہی صبح کو دونوں حضرات کے سواریاں لے کر وہاں حضر ہو گیا اس کے بعد یہ حضرات وہاں سے عامر بن فہیرہ اور اس دیلی رہبر کو ساتھ لے کر چلے یہ شخص ساحل کے کنارے سے آف صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر چلا تھا صحیح بخاری حدیث مردو 1263 ابن شہاب نے بیان کیا کہ مجھے عروہ بن زبیر نے خبر دی اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بنویل کے ایک ماہر رہبر سے مزدوری تے کر لی تھی وہ شخص کفار قریش کے دین پر تھا ان دونوں حضرات نے اپنی دونوں اونٹنیاں اس کے حوالہ کر دی تھی اور کہہ دیا تھا کہ وہ تین راتوں کے بعد صبح صویرے ہی سواریوں کے ساتھ غار سور پر آ جائے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار دو سو چون سٹھ عطاب بن عبی رباہ نے خبر دی انہیں صفان بن یعالی نے ان کو یعالی بن عمیر رضی اللہ عنہ نے انہوں نے کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جائشِ عسرہ غزوِ طبوب میں گیا تھا یہ میرے نزدیک میرا سب سے زیادہ قابلِ اعتماد نیک عمل تھا میرے ساتھ ایک مزدور بھی تھا وہ ایک شخص سے جھگڑا اور ان میں سے ایک نے دوسرے مقابل والے کی انگلی چبا ڈالی دوسرے نے جو اپنا ہاتھ زور سے کھینچا تو اس کے آگے کے دانت بھی ساتھ ہی کچھے چلے آئے اور گر گئے اس پر وہ شخص اپنا مقدمہ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدمت میں پہنچا آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دانت ٹوٹنے کا کوئی قصاص نہیں دلوایا بلکہ فرمایا کہ کیا وہ اپنی اونلی تمہارے موں میں چبانے کیلئے چھوڑ دیتا راوی نے کہا کہ میں خیال کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی فرمایا جس طرح اونٹ چبا لیا کرتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار دو سو پینسٹھ عبداللہ بن نبی ملیکہ نے بیان کیا اور ان سے ان کے دادا نے بلکل اسی طرح کا واقعہ بیان کیا کہ ایک شخص نے ایک دوسرے شخص کا ہاتھ کٹ کھایا دوسرے نے اپنا ہاتھ کھینچا تو اس کٹنے والے کا دانت ٹوٹ گیا اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس کا کوئی قصاص نہیں دلوایا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار دو سو چھے آسٹھ عمرو بن دینار نے سعید بن جبیر سے خبر دی یہ دونوں حضرات سعید بن جبیر سے اپنی روایتوں میں ایک دوسرے سے کچھ زیادہ روایت کرتے ہیں ابن جریج نے کہا میں نے یہ حدیث اوروں سے بھی سنی ہے وہ بھی سعید بن جبیر سے نقل کرتے تھے کہ مجھ سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا اور ان سے ابی بن قعب رضی اللہ عنہ نے کہا انہوں نے کہا کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر وہ دونوں موسیٰ اور خضر علیہ السلام چلے تو انہیں ایک گاؤں میں ایک دیوار ملی جو گرنے ہی والی تھی سعید نے کہا خضر علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے اس طرح اشارہ کیا اور ہاتھ اٹھایا وہ دیوار سیدھی ہو گئی یعالی نے کہا میرا خیال ہے کہ سعید نے کہا خضر علیہ السلام نے دیوار کو اپنے ہاتھ سے چھوا اور وہ سیدھی ہو گئی تب موسیٰ علیہ السلام بولے کہ اگر آپ چاہتے تو اس کام کی مزدوری لے سکتے تھے سعید نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مراد یہ تھی کہ کوئی ایسی چیز مزدوری میں آپ کو لینی چاہیے تھی جسے ہم کھا سکتے کیونکہ بستی والوں نے ان کو کھانا نہیں کھرایا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار دو سو سڑ سٹھ حماد بن زید نے بیان کیا ان سے عیوب سختیانی نے ان سے نافے نے ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری اور یہود و نصارہ کی مثال ایسی ہے کہ کسی شخص نے کئی مزدور کام پر لگائے اور کہا کہ میرا کام ایک قیرات صبح سے دوپہر تک کون کرے گا اس پر یہودیوں نے صبح سے دوپہر تک کا کام کیا پھر اس نے کہا کہ آدھے دن سے آسر تک ایک قیرات پر میرا کام کون کرے گا تنانچہ یہ کام پھر نصارہ نے کیا پھر اس شخص نے کہا کہ آسر کے وقت سے سورج ڈوبنے تک میرا کام دو قیرات پر کون کرے گا اور تم امت محمدیہ ہی وہ لوگ ہو جن کو یہ درجہ حاصل ہوا اس پر یہود و نصارہ نے برا مانا اور وہ کہنے لگے کہ کام تو ہم زیادہ کریں اور مزدوری ہمیں کم ملے پھر اس شخص نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کیا تمہارا حق تمہیں پورا نہیں ملا سب نے کہا کہ ہمیں تو ہمارا حق پورا مل گیا اس شخص نے کہا کہ پھر یہ میرا فضل ہے میں جسے چاہوں زیادہ دوں صحیح بخاری حدیث نمبر 2268 عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے غلام عبداللہ بن دینار نے بیان کیا اور ان سے عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری اور یہود و نصارہ کے مثال ایسی ہے کہ ایک شخص نے چند مزدور کام پر لگائے اور کہا کہ ایک ایک قیرات پر آدھے دن تک میری مزدوری کون کرے گا پس یہود نے ایک قیرات پر یہ مزدوری کی پھر نصارہ نے بھی ایک ایک قیرات پر کام کیا پھر تم لوگوں نے آسر سے مغرب تک دو دو قیرات پر کام کیا اس پر یہود و نصارہ غصہ ہو گئے کہ ہم نے کام تو زیادہ کیا اور مزدوری ہم کو کم ملی اس پر اس شخص نے کہا کہ کیا میں نے تمہارا حق ذرہ برابر بھی مارا ہے انہوں نے کہا کہ نہیں پھر اس شخص نے کہا کہ یہ میرا فضل ہے جسے چاہوں زیادہ دیتا ہوں صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار دو سو انہتر یحجہ بن سلیم نے بیان کیا ان سے اسمائل بن امیہ نے ان سے سعید بن ابی سعید نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ اللہ تعالی کا فرمان ہے کہ تین قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کا قیامت میں میں خود مدعی بنوں گا ایک تو وہ شخص جس نے میرے نام پہ اہد کیا اور پھر وعدہ خلافی کی دوسرا وہ جس نے کسی آزاد آدمی کو بیچ کر اس کی قیمت کھائی اور تیسرا وہ شخص جس نے کسی کو مزدور کیا پھر کام تو اس سے پورا لیا لیکن اس کی مزدوری نہ دی صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار دو سو ستر ابو عسامہ نے بیان کیا ان سے برید بن عبداللہ نے ان سے ابو بردہ نے اور ان سے ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کی اور یہود و نصارہ کے مثال ایسی ہے کہ ایک شخص نے چند آدمیوں کو مزدور کیا کہ یہ سب اس کا ایک کام صبح سے رات تک مقررہ اجرت پر کریں چنانچہ کچھ لوگوں نے یہ کام دو پہر تک کیا پھر کہنے لگے کہ ہمیں تمہاری اس مزدوری کی ضرورت نہیں ہے جو تم نے ہم سے تیکی ہے بلکہ جو کام ہم نے کر دیا وہ بھی غلط رہا اس پر اس شخص نے کہا کہ ایسا نہ کرو اپنا کام پورا کر لو اور اپنی پوری مزدوری لے جاؤ لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور کام چھوڑ کر چلے گئے آخر اس میں دوسرے مزدور لگائے اور ان سے کہا کہ باقی دن پورا کر لو تو میں تمہیں وہی مزدوری دوں گا جو پہلے مزدوروں سے تیکی تھی چنانچہ انہوں نے کام شروع کیا لیکن اثر کی نماز کا وقت آیا تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہم نے جو تمہارا کام کر دیا ہے وہ بلکل بیکار رہا وہ مزدوری بھی تم اپنے پاس ہی رکھو جو تم نے ہم سے تیکی تھی اس شخص نے ان کو سمجھایا کہ اپنا باقی کام پورا کر لو دن بھی اب تھوڑا ہی باقی رہ گیا ہے لیکن وہ نہ مانے آخر اس شخص نے دوسرے مزدور لگائے کہ یہ دن کا جو حصہ باقی رہ گیا ہے اس میں یہ کام کر دیں چنانچہ ان لوگوں نے سورج غروب ہونے تک دن کے بقیہ حصے میں کام پورا کیا اور پہلے اور دوسرے مزدوروں کی مزدوری بھی سب انہی کو ملی تو مسلمانوں کی اور اس نور کی جس کو انہوں نے قبول کیا یہی مثال ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 2271 سالم بن عبداللہ نے بیان کیا ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی امت کے تین آدمی کہیں سفر میں جا رہے تھے رات ہونے پر رات گزارنے کے لیے انہوں نے ایک پہاڑ کے غار میں پناہ لی اور اس میں اندر داخل ہو گئے اتنے میں پہاڑ سے ایک ٹٹان لڑکی اور اس نے غار کا مو بند کر دیا سب نے کہا کہ اب اس غار سے تمہیں کوئی چیز نکالنے والی نہیں سوائے اس کے کہ تم سب اپنے سب سے زیادہ اچھے عمل کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اس پر ان میں سے ایک شخص نے اپنی دعا شروع کی کہ اے اللہ میرے ماں باپ بہت بڑے تھے اور میں روزانہ ان سے پہلے گھر میں کسی کو بھی دودھ نہیں پلاتا تھا نہ اپنے بال بچوں کو اور نہ اپنے غلام وغیرہ کو ایک دن مجھے ایک چیز کی تلاش میں رات ہو گئی اور جب میں گھر واپس ہوا تو وہ میرے ماں باپ سو چکے تھے پھر میں نے ان کے لیے شام کا دودھ نکالا جب ان کے پاس لائیا تو وہ سوئے ہوئے تھے مجھے یہ بات ہرگز اچھی معلوم نہیں ہوئی کہ ان سے پہلے اپنے بال بچوں یا اپنے کسی غلام کو دودھ پلاؤں اس لیے میں ان کے سرحانے کھڑا رہا دودھ کا پیالہ میرے ہاتھ میں تھا اور میں ان کے جاگنے کا انتظار کر رہا تھا یہاں تک کہ صبح ہو گئی اب میرے ماں باپ جاگے اور انہوں نے اپنا شام کا دودھ اس وقت پیا اے اللہ اگر میں نے یہ کام محض تیری رضا حاصل کرنے کے لیے کیا تھا تو اس چٹان کی آفت کو ہم سے ہٹا دے اس دعا کے نتیجے میں وہ غار تھوڑا سا کھل گیا مگر نکلنا اب بھی ممکن نہ تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر دوسرے نے دعا کی اے اللہ میرے چچا کی ایک لڑکی تھی جو سب سے زیادہ مجھے محبوب تھی میں نے اس کے ساتھ برا کام کرنا چاہا لیکن اس نے نہ مانا اسی زمانے میں ایک سال قہد پڑا تو وہ میرے پاس آئی میں نے اسے ایک سو بیس دینار اس شرط پر دیئے کہ وہ خلوت میں مجھ سے برا کام کرائے چنانچہ وہ راضی ہو گئی اب میں اس پر قابو پا چکا تھا لیکن اس نے کہا کہ تمہارے لیے میں جائز نہیں کرتی کہ اس مہر کو تم حق کے بغیر توڑو یہ سن کر میں اپنے برے ارادے سے باز آ گیا اور وہاں سے چلا آیا حالانکہ وہ مجھے سب سے بڑھ کر محبوب تھی اور میں نے اپنا دیا ہوا سونا بھی واپس نہیں لیا اے اللہ اگر یہ کام میں نے صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا تو ہماری اس مسئبت کو دور کر دے چنانچہ چٹان ذرا سی اور کھس کی لیکن ابھی اس سے باہر نہیں نکلا جا سکتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور تیسرے شخص نے دعا کی اے اللہ میں نے چند مزدور کیے تھے پھر سب کو ان کی مزدوری پوری دے دی مگر ایک مزدور ایسا نکلا کہ وہ اپنی مزدوری ہی چھوڑ گیا میں نے اس کی مزدوری کو کاروبار میں لگا دیا اور بہت کچھ نفع حاصل ہو گیا پھر کچھ دنوں کے بعد وہی مزدور میرے پاس آیا اور کہنے لگا اللہ کے بندے مجھے میری مزدوری دے دے میں نے کہا یہ جو کچھ تو دیکھ رہا ہے اونٹھ گائے بکری اور غلام یہ سب تمہاری مزدوری ہی ہے وہ کہنے لگا اللہ کے بندے مجھ سے مزاق نہ کر میں نے کہا میں مزاق نہیں کرتا چنانچہ اس شخص نے سب کچھ لیا اور اپنے ساتھ لے گیا ایک چیز بھی اس میں سے باقی نہیں چھوڑی تو اے اللہ اگر میں نے یہ سب کچھ تیری رضا مندی حاصل کرنے کے لیے کیا تھا تو ہماری اس مسئبت کو دور کر دے چنانچہ وہ چٹان ہٹ گئی اور وہ سب باہر نکل کر چلے گئے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار دو سو بہتر آمش نے بیان کیا ان سے شفیق نے اور ان سے ابو مسعود انساری رضی اللہ عنہوں نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہمیں صدقہ کرنے کا حکم دیا تو بعض لوگ بازاروں میں جا کر بوجھ اٹھاتے جن سے ایک مد مزدوری ملتی وہ اس میں سے بھی صدقہ کرتے آج ان میں سے کسی کے پاس لاکھ لاکھ درہم یا دینار موجود ہیں شفیق نے کہا ہمارا خیال ہے کہ ابو مسعود رضی اللہ عنہوں نے کسی سے اپنے ہی تئی مراد لیا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار دو سو تہتر عبدالواحد بن زیاد نے بیان کیا ان سے معمر نے بیان کیا ان سے ابن تاؤس نے ان سے ان کے باپ نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارتی قافلوں سے منڈی سے آگے جا کر ملاقات کرنے سے منع فرمایا تھا اور یہ کہ شہری دہاتی کا مال نہ بیچیں میں نے پوچھا اے ابن عباس رضی اللہ عنہ شہری دہاتی کا مال نہ بیچیں کا کیا مطلب ہے انہوں نے فرمایا کہ مراد یہ ہے کہ ان کے دلال نہ بنیں صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار دو سو چوہتر خباب بن عرط رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ میں لوہار تھا میں نے آس بن وائل مشرک کا کام کیا جب میری بہت سی مزدوری اس کے سر چڑ گئی تو میں اس کے پاس تقاضہ کرنے آیا وہ کہنے لگا کہ خدا کی قسم میں تمہاری مزدوری اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ پھر جاؤ میں نے کہا خدا کی قسم یہ تو اس وقت تک بھی نہ ہوگا جب تو مر کے دوبارہ زندہ ہوگا اس نے کہا کیا میں مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا میں نے کہا کہ ہاں اس پر وہ بولا پھر کیا ہے وہیں میرے پاس مال اور اولاد ہوگی اور وہیں میں تمہارا قرضہ ادا کر دوں گا اس پر قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی اے پیغمبر کیا تُو نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیتوں کا انکار کیا اور کہا کہ مجھے ضرور وہاں مال اور اولاد دی جائے گی صحیح بخاری حدیث نمبر 2275 ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ رضی اللہ عنہ سفر میں تھے تورانے سفر میں وہ عرب کے ایک قبیلے پر اترے صحابہ رضی اللہ عنہ نے چاہا کہ قبیلہ والے انہیں اپنا مہمان بنا لیں لیکن انہوں نے مہمانی نہیں کی بلکہ صاف انکار کر دیا اتفاق سے اسی قبیلے کے سردار کو سامپ نے ڈس لیا قبیلے والوں نے ہر طرح کی کوشش کر ڈالی لیکن ان کا سردار اچھا نہ ہوا ان کے کسی آدمی نے کہا چلو ان لوگوں سے بھی پوچھیں جو یہاں آ کر اترے ہیں ممکن ہے کوئی دم جھاڑے کی چیز ان کے پاس ہو چنانچہ قبیلے والے ان کے پاس آئے اور کہا کہ بھائیو ہمارے سردار کو سامپ نے ڈس لیا ہے اس کے لیے ہم نے ہر قسم کی کوشش کر ڈالی لیکن کچھ فائدہ نہ ہوا کیا تمہارے پاس کوئی چیز دم کرنے کی ہے ایک صحابی نے کہا کہ قسم اللہ کی میں اسے جھاڑ دوں گا لیکن ہم نے تم سے میزبانی کیلئے کہا تھا اور تم نے اس سے انکار کر دیا اس لیے اب میں بھی عجرت کے بغیر نہیں جھاڑ سکتا آخر بکریوں کے ایک گلے پر ان کا معاملہ تے ہوا وہ صحابی رضی اللہ عنہ وہاں گئے اور الحمدللہ رب العالمین پڑھ پڑھ کر دم کیا ایسا معلوم ہوا جیسے کسی کی رسی قول دی گئی ہو وہ سردار اٹھ کر چلنے لگا تکلیف و درد کا نام و نشان بھی باقی نہیں تھا بیان کیا کہ پھر انہوں نے تیشدہ عجرت صحابر رضی اللہ عنہم کو ادا کر دی کسی نے کہا کہ اسے تقسیم کر لو لیکن جنہوں نے جھاڑا تھا وہ بولے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر پہلے ہم آپ سے اس کا ذکر کر لیں اس کے بعد دیکھیں گے کہ آپ کیا حکم دیتے ہیں سنانچہ سب حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تم کو کیسے معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ بھی ایک رقیہ ہے اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ تم نے ٹھیک کیا اسے تقسیم کر لو اور ایک میرا حصہ بھی لگاؤ یہ فرما کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے شعبہ نے کہا کہ ابو البشر نے ہم سے بیان کیا انہوں نے ابو المتوقل سے ایسا ہی سنا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار دو سو چھے اتر صفیان بن عینہ نے بیان کیا ان سے حمید طویل نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہوں نے کہ ابو طیبہ حجام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پچھنا لگایا تو آپ نے انہیں عجرت میں ایک سا یا دو سا غلہ دینے کا حکم دیا اور ان کے مالکوں سے سفارش کی کہ جو محصول اس پر مقرر ہے اس میں کچھ کمی کر دیں صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار دو سو ستتر وحیب نے بیان کیا کہا کہ ہم سے ابن تاؤس نے بیان کیا ان سے ان کے باپ نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنا لگوایا اور پچھنا لگانے والے کو عجرت بھی دی صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار دو سو اٹھتر یزید بن زوری نے بیان کیا ان سے خالد ان سے اکرمانے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنا لگوایا اور پچھنا لگانے والے کو عجرت بھی دی اگر اس میں کوئی کراہت ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاہے کو دیتے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار دو سو اٹھتر عمرو بن عامر نے بیان کیا کہ میں نے انس رضی اللہ عنہوں سے سنا وہ بیان کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنا لگوایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے مزدوری کے معاملے میں کسی پر ظلم نہیں کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار دو سو اٹھ حمید تویل نے بیان کیا اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پچھنا لگانے والے غلام ابو طائبہ کو بلایا انہوں نے آپ کے پچھنا لگایا اور آپ نے انہیں ایک یا دو سا یا ایک یا دو مد راوی حدیث شعبہ کو شک تھا اجرت دینے کے لیے حکم فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مالکوں سے بھی ان کے بارے میں سفارج فرمائی تو ان کا خراج کم کر دیا گیا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار دو سو اکاسی ابو بکر بن عبد الرحمان بن حارس بن حشام نے بیان کیا ان سے ابو مسعود انساری رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت زانیا کے زنا کی خرچی اور کاہن کی مزدوری سے منع فرمایا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار دو سو بیاسی محمد بن جہادہ نے بیان کیا ان سے ابو حازم نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باندیوں کی زنا کی کمائی سے منع فرمایا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار دو سو تیرہ سی اسماعیل بن ابراہیم نے بیان کیا ان سے علی بن حکم نے ان سے نافے نے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نرک و دانے کی عجرت لینے سے منع فرمایا صحیح بخاری حدیث عمر دو ہزار دو سو چوراسی جویریہ بن اسمہ نے بیان کیا ان سے نافے نے اور ان سے عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو خیبر کی زمین دے دی تھی کہ اس میں محنت کے ساتھ کاشت کریں اور پیداوار کا آدھا حصہ خود لے لیا کریں ابن عمر رضی اللہ عنہ نے نافے سے یہ بیان کیا کہ زمین کچھ کرائے پر دی جاتی تھی نافے نے اس کرائے کی تعین بھی کر دی تھی لیکن وہ مجھے یاد نہیں رہا صحیح بخاری حدیث امر دو ہزار دو سو پچیاسی اور رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمینوں کو قرائے پر دینے سے منع فرمایا تھا اور عبیداللہ نے نافے سے بیان کیا اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ خیبر کے یہودیوں کے ساتھ وہاں کی زمین کا معاملہ برابر چلتا رہا یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں جلاوتن کر دیا صحیح بخاری حدیث امر دو ہزار دو سو چھے آسی امام مالک رحمہ اللہ نے خبر دی انہیں ابو زناد نے انہیں ایرج نے اور انہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرض ادا کرنے میں مالدار کی طرف سے ٹال مٹول کرنا ظلم ہے اور اگر تم میں سے کسی کا قرض کسی مالدار پر حوالہ دیا جائے تو اسے قبول کرے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار دو سو ستاسی صفیان سوری نے بیان کیا ان سے ابن زکوان نے ان سے ایرج نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالدار کی طرف سے قرض ادا کرنے میں ٹال مٹول کرنا ظلم ہے اور اگر کسی کا قرض کسی مالدار کے حوالے کیا جائے تو وہ اسے قبول کرے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار دو سو اٹھاسی یزید بن ابی عبید نے بیان کیا ان سے سلمہ بن عقور رضی اللہ عنہ نے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے کہ ایک جنازہ لائے گیا لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اس کی نماز پڑھا دیجئے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا اس پر کوئی قرض ہے لوگوں نے بتایا کہ نہیں کوئی قرض نہیں ہے آپ نے دریافت فرمایا کہ میت نے کچھ مال بھی چھوڑا ہے لوگوں نے عرض کیا کوئی مال بھی نہیں چھوڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اس کے بعد ایک دوسرا جنازہ لائے گیا لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ان کی نماز جنازہ پڑھا دیجئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کسی کا قرض بھی میت پر ہے ارز کیا گیا کہ ہے پھر آپ نے دریافت فرمایا کچھ مال بھی چھوڑا ہے لوگوں نے کہا کہ تین دینار چھوڑے ہیں آپ نے ان کی بھی نماز جنازہ پڑھائی پھر تیسرا جنازہ لائی آگیا لوگوں نے آپ کے خدمت میں ارز کیا کہ اس کی نماز پڑھا دیجئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مطالق بھی وہی دریافت فرمایا کیا کوئی مال ترکہ چھوڑا ہے لوگوں نے کہا کہ نہیں آپ نے دریافت فرمایا اور اس پر کسی کا قرض بھی ہے لوگوں نے کہا کہ ہاں تین دینار ہیں آپ نے اس پر فرمایا کہ پھر اپنے ساتھی کی تم ہی لوگ نماز پڑھ لو ابو قطادر رضی اللہ عنہ بولے یا رسول اللہ آپ ان کی نماز پڑھا دیجئے ان کا قرض میں عدا کر دوں گا تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نماز پڑھائی صحیح بخاری حدیث نمبر 2289 ابو زناد نے بیان کیا ان سے محمد بن حمزہ بن عمروالہ سلمہ نے اور ان سے ان کے والد حمزہ نے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے اہد خلافت میں انہیں زکاة وصول کرنے کے لیے بھیجا جہاں وہ زکاة وصول کر رہے تھے وہاں کے ایک شخص نے اپنی بیوی کی باندی سے ہم بستری کر لی حمزہ نے اس کی ایک شخص سے پہلے زمانت لی یہاں تک کہ وہ عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے عمر رضی اللہ عنہ نے اس شخص کو سو کڑوں کی سزا دی تھی اس آدمی نے جو جرم اس پر لگا تھا اس کو قبول کیا تھا لیکن جہالت کا عذر کیا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو معذور رکھا تھا اور جریر اور اشعص نے عبداللہ بن مصود رضی اللہ عنہ سے مرتدوں کے بارے میں کہا کہ ان سے توبہ کرائیے اور ان کی زمانت طلب کیجئے کہ دوبارہ مرتد نہ ہوں گے چنانچہ انہوں نے توبہ کر لی اور زمانت خود انہی کے قبیلے والوں نے دے دی حماد نے کہا جس کا حاضر زامن ہو اگر وہ مر جائے تو زامن پر کچھ دعوان نہ ہوگا لیکن حکم نے کہا کہ ذمہ کا مال دینا پڑے گا صحیح بخاری حدیث نمر دو ہزار دوسونوے لیس نے بیان کیا ان سے جعفر بن ربیہ نے ان سے عبدالرحمان بن حرمز نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر فرمایا کہ انہوں نے بنی اسرائیل کے ایک دوسرے آدمی سے ایک ہزار دینار قرض مانگے انہوں نے کہا کہ پہلے ایسے گواہ لا جن کی گواہی پر مجھے اعتبار ہو قرض مانگنے والا بولا کہ گواہ تو بس اللہ ہی کافی ہے پھر انہوں نے کہا اچھا کوئی زامن لا قرض مانگنے والا بولا کہ زامن بھی اللہ ہی کافی ہے انہوں نے کہا کہ تُو نے سچی بات کہی چنانچہ اس نے ایک مقررہ مدت کے لیے اس کو قرض دے دیا یہ صاحب قرض لے کر دریائی سفر پر روانہ ہوئے اور پھر اپنی ضرورت پوری کر کے کسی سواری کشتی وغیرہ کی تلاش کی تاکہ اسے دریائی پار کر کے اس مقررہ مدت تک قرض دینے والے کے پاس پہنچ سکے جو اس سے تیپائی تھی اور اس کا قرض ادا کر دے لیکن کوئی سواری نہیں ملی آخر اس نے ایک لکڑی لی اور اس میں سراخ کیا پھر ایک ہزار دینار اور ایک اس مضمون کا خط کہ اس کی طرف سے قرض دینے والے کی طرف یہ دینار بھیجے جا رہے ہیں اور اس کا موبند کر دیا اور اسے دریائی پر لے آئے پھر کہا اے اللہ تو خوب جانتا ہے کہ میں نے فلان شخص سے ایک ہزار دینار قرض لیے تھے اس نے مجھ سے زامن مانگا تو میں نے کہہ دیا تھا کہ میرا زامن اللہ تعالیٰ کافی ہے اور وہ بھی تجھ پر راضی ہوا اس نے مجھ سے گواہ مانگا تو اس کا بھی جواب میں نے یہی دیا کہ اللہ پاک گواہ کافی ہے تو وہ مجھ پر راضی ہو گیا اور تو جانتا ہے کہ میں نے بہت کوشش کی کہ کوئی سواری ملے جس کے ذریعے میں اس کا قرض اس تک مدت مقررہ میں پہنچا سکوں لیکن مجھے اس میں کامیابی نہیں ہوئی اس لیے اب میں اس کو تیرے ہی حوالے کرتا ہوں کہ تُو اس تک پہنچا دے چنانچہ اس نے وہ لکڑی جس میں رقم تھی دریا میں بہا دی اب وہ دریا میں تھی اور وہ صاحب قرضدار واپس ہو چکے تھے اگرچہ فکر اب بھی یہی تھا کہ کسی طرح کوئی جہاز ملے جس کے ذریعے وہ اپنے شہر میں جا سکیں دوسری طرف وہ صاحب جنہوں نے قرض دیا تھا اسی تلاش میں بندرگاہ آئے کہ ممکن ہے کوئی جہاز ان کا مال لے کر آیا ہو لیکن وہاں انہیں ایک لکڑی ملی وہی جس میں مال تھا انہوں نے وہ لکڑی اپنے گھر کے اندھن کے لیے لی لیکن جب اسے چیرا تو اس میں سے دینار نکلے اور ایک خط بھی نکلا کچھ دنوں کے بعد جب وہ صاحب اپنے شہر آئے تو قرض خواہ کے گھر آئے اور یہ خیال کر کے کہ شاید وہ لکڑی نہ مل سکی ہو دوبارہ ایک ہزار دینار ان کی خدمت میں پیش کر دیئے اور کہا کہ اللہ کی قسم میں تو برابر اسی کوشش میں رہا کہ کوئی جہاز ملے تو تمہارے پاس تمہارا مال لے کر پہنچوں لیکن اس دن سے پہلے جبکہ میں یہاں پہنچنے کے لیے سوار ہوا مجھے اپنی کوششوں میں کامیابی نہیں ہوئی پھر انہوں نے پوچھا اچھا یہ تو بتاؤ کہ کوئی چیز کبھی تم نے میرے نام بھیجی تھی مقروض نے جواب دیا بتا تو رہا ہوں آپ کو کہ کوئی جہاز مجھے اس جہاز سے پہلے نہیں ملا جس سے میں آج پہنچا ہوں اس پر قرض خان نے کہا کہ پھر اللہ نے بھی آپ کا وہ قرض ادا کر دیا جسے آپ نے لکڑی میں بھیجا تھا چنانچہ وہ صاحب اپنا ہزار دینار لے کر خوش خوش واپس لوٹ گئے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار دو سو اکانوے ابو عسامہ نے بیان کیا ان سے عدریز نے ان سے طلح بن مصرف نے ان سے سعید بن جبیر نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ قرآن مجید کی آیت لِكُلِّن جَعَلْنَا مَوَالِيَ کہ مطالق ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ موالی کے معنی ورسے کہیں وَالَّذِينَ عَوْقَدَتْ اِمَانُكُمْ کا قصہ یہ ہے کہ مہاجرین جب مدینہ آئے تو مہاجر انسار کا ترکہ پاتے تھے اور انساری کے ناتداروں کو کچھ نہ ملتا اس بھائی پنے کی وجہ سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم ہوئی تھی پھر جب آیت وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ نَازِلْ ہوئی تو پہلی آیت وَالَّذِينَ عَوْقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ منسوخ ہو گئی سواء امداد، تعاون اور خیرخواہی کے البتہ میراس کا حکم جو انسار و مہاجرین کے درمیان معاخات کی وجہ سے تھا وہ منسوخ ہو گیا اور وسیعت جتنی چاہے کی جا سکتی ہے جیسی اور شخصوں کے لیے بھی ہو سکتی ہے تہائی ترکے میں سے وسیعت کی جا سکتی ہے جس کا نفاذ کیا جائے گا صحیح بخاری حدیث امر دو ہزار دو سو بانوے اسماعیل بن جعفر نے بیان کیا ان سے حمید نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ جب عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ ہمارے یہاں آئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھائی چارہ سعاد بن ربی رضی اللہ عنہ سے کرایا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار دو سو ترانوے آسم بن سلمان نے بیان کیا کہا کہ میں نے انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا آپ کو یہ بات معلوم نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اسلام میں جاہلیت والے غلط قسم کے اہد و پیمان نہیں ہیں تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انسار اور قریش کے درمیان میرے گھر میں اہد و پیمان کرایا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار دو سو چورانوے ابو آسم نے بیان کیا ان سے یزید بن نبی عبید نے ان سے سلمہ بن عقور رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں نماز پڑھنے کے لیے کسی کا جنازہ آیا آپ نے دریافت فرمایا کیا اس میت پر کسی کا قرض تھا لوگوں نے کہا کہ نہیں آپ نے ان کی نماز جنازہ پڑھا دی پھر ایک اور جنازہ آیا آپ نے دریافت فرمایا میت پر کسی کا قرض تھا لوگوں نے کہا ہاں تھا یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ پھر اپنے ساتھی کی تم ہی نماز پڑھ لو ابو قطادر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا قرض میں عدا کر دوں گا تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار دو سو پچانوے عمرو بن دینار نے بیان کیا انہوں نے محمد بن علی باقر سے سنا اور ان سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بہرین سے جزیہ کا مال آیا تو میں تمہیں اس طرح دونوں لب بھر بھر کر دوں گا لیکن بہرین سے مال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک نہیں آیا پھر جب اس کے بعد وہاں سے مال آیا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اعلان کرا دیا کہ جس سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی وعدہ ہو یا آپ پر کسی کا قرض ہو وہ ہمارے یہاں آ جائے چنانچہ میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ وہ باتیں فرمائی تھی جسے سن کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مجھے ایک لب بھر کر دیا میں نے اسے شمار کیا تو وہ پانچ سو کی رقم تھی پھر فرمایا کہ اس کی دگنا اور لے لو صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار دو سو چھانوے عروہ بن زبیر نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متحرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے جب سے ہوش سمحالا تو اپنے والدین کو کسی دین اسلام کا پیروکار پایا اور ابو صالح سلمان نے بیان کیا کہ مجھ سے عبداللہ بن مبارک نے بیان کیا ان سے یونس نے اور ان سے زہری نے بیان کیا کہ مجھے عروہ بن زبیر نے خبر دی اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے جب ہوش سمحالا تو اپنے والدین کو دین اسلام کا پیروکار پایا کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں صبح و شام دونوں وقت تشریف نہ لاتے ہوں پھر جب مسلمانوں کو بہت زیادہ تکلیف ہونے لگی تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی ہجرتِ حبشہ کا ارادہ کیا جب آپ برک الغمات پہنچے تو وہاں آپ کی ملاقات قارہ کے سردار مالک بن دغنہ سے ہوئی اس نے پوچھا ابو بکر کہاں کا ارادہ ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس کا جواب یہ دیا کہ میری قوم نے مجھے نکال دیا ہے اور اب تو یہی ارادہ ہے کہ اللہ کی زمین میں سیر کروں اور اپنے رب کی عبادت کرتا رہوں اس پر مالک ابن دغنہ نے کہا کہ آپ جیسا انسان اپنے وطن سے نہیں نکل سکتا اور نہ اسے نکالا جا سکتا ہے کہ آپ تو محتاجوں کے لیے کماتے ہیں صلح رحمی کرتے ہیں مجبوروں کا بوجھ اپنے سر لیتے ہیں مہمان نوازی کرتے ہیں اور حادثوں میں حق بات کی مدد کرتے ہیں آپ کو میں امان دیتا ہوں آپ چلیے اور اپنے ہی شہر میں اپنے رب کی عبادت کیجئے چنانچہ ابن دغنہ اپنے ساتھ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو لے آیا اور مکہ پہنچ کر کفار قریش کے تمام اشراف کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ ابو بکر جیسا نیک آدمی اپنے وطن سے نہیں نکل سکتا اور نہ اسے نکالا جا سکتا ہے کیا تم ایسے شخص کو بھی نکال دوگے جو محتاجوں کے لیے کماتا ہے اور جو صلح رحمی کرتا ہے اور جو مجبوروں اور کمزوروں کا بوجھ اپنے سر پر لیتا ہے اور جو مہمان نوازی کرتا ہے اور جو حادثوں میں حق بات کی مدد کرتا ہے سنانچہ قریش نے اپنے دغنہ کی آمان کو ماند لیا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو آمان دے دی پھر ابنے دغنہ سے کہا کہ ابو بکر کو اس کی تعقید کر دینا کہ اپنے رب کی عبادت اپنے گھر ہی میں کر لیا کریں جس طرح چاہیں نماز پڑھیں اور قرآن کی تلاوت کریں لیکن ہمیں ان چیزوں کی وجہ سے کوئی اعزاء نہ دیں اور نہ اس کا اظہار کریں کیونکہ ہمیں اس کا ڈر ہے کہ کہیں ہمارے بچے اور ہماری عورتیں فتنے میں نہ پڑ جائیں ابن دغنہ نے یہ باتیں جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو سنائی تو آپ اپنے رب کی عبادت گھر کے اندر ہی کرنے لگے نہ نماز میں کسی قسم کا اظہار کرتے اور نہ اپنے گھر کے سوا کسی دوسری جگہ تلاوت کرتے پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کچھ جنوباد ایسا کیا کہ آپ نے اپنے گھر کے سامنے نماز کے لیے ایک جگہ بنا لی اب آپ ظاہر ہو کر وہاں نماز پڑھنے لگے اور اسی پر تلاوت قرآن کرنے لگے پس پھر کیا تھا مشرقین کے بچوں اور ان کی عورتوں کا مجمع لگنے لگا سب حیرت اور تعجب کی نگاہوں سے انہیں دیکھتے ابو بکر رضی اللہ عنہ بڑے ہی رونے والے تھے جب قرآن پڑھنے لگتے تو آنسوں پر قابو نہ رہتا اس صورتحال سے اکابر مشرقین قریش گھبرائے اور سب نے ابن دغنہ کو بلا بھیجا ابن دغنہ ان کے پاس آیا تو ان سب نے کہا کہ ہم نے تو ابو بکر کو اس لیے امان دی کہ وہ اپنے رب کی عبادت گھر کے اندر ہی کریں گے لیکن وہ تو زیادتی پر اتر آئے اور گھر کے سامنے نماز پڑھنے کی ایک جگہ بنا لی ہے نماز بھی سب کے سامنے ہی پڑھنے لگے ہیں اور تلاوت بھی سب کے سامنے کرنے لگے ہیں در ہمیں اپنی اولاد اور عورتوں کا ہے کہ کہیں وہ فتنے میں نہ پڑ جائیں اس لیے اب تم ان کے پاس جاؤ اگر وہ اس پر تیار ہو جائیں کہ اپنے رب کی عبادت صرف اپنے گھر کے اندر ہی کریں پھر تو کوئی بات نہیں لیکن انہیں اس سے انکار ہو تو تم ان سے کہو کہ وہ تمہاری امان تمہیں واپس کر دیں کیونکہ ہمیں یہ پسند نہیں کہ تمہاری امان ہم توڑیں لیکن اس طرح انہیں اظہار اور اعلان بھی کرنے نہیں دیں گے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اس کے بعد ابن دغنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہا کہ آپ کو معلوم ہے وہ شرط جس پر میرا آپ سے اہد ہوا تھا اب یا آپ اس شرط کی حدود میں رہیں یا میری امان مجھے واپس کر دیں کیونکہ یہ میں پسند نہیں کرتا کہ عرب کے کانوں تک یہ بات پہنچے کہ میں نے ایک شخص کو امان دی تھی لیکن وہ امان توڑ دی گئی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں تمہاری امان تمہیں واپس کرتا ہوں میں تو بس اپنے اللہ کی امان سے خوش ہوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں مکہی میں موجود تھے آپ نے فرمایا کہ مجھے تمہاری حجرت کا مقام دکھلایا گیا ہے میں نے ایک کھاری نمکین زمین دیکھی ہے جہاں کھجور کے باغات ہیں اور وہ دو پتھریلے میدانوں کے درمیان میں ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اظہار فرما دیا تو جن مسلمانوں نے حجرت کرنی چاہی وہ پہلے ہی مدینہ حجرت کر کے چلے گئے بلکہ بعض وہ صحابہ رضی اللہ عنہم بھی جو حجرت کر کے حبشہ چلے گئے تھے وہ بھی مدینہ آ گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم بھی حجرت کی تیاریاں کرنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا جلدی نہ کرو امید ہے کہ مجھے بھی جلدی اجازت مل جائے گی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہم نے پوچھا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں کیا آپ کو اس کی امید ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ضرور چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے لگے تاکہ آپ کے ساتھ حجرت کریں ان کے پاس دو اونٹ تھے انہیں چار مہینے تک وہ ببول کے پتے کھلاتے رہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار دو سو ستانوے لیس نے بیان کیا ان سے عقیل نے ان سے ابن شہاب نے ان سے ابو سلمہ نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہم نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کسی ایسی میت کو لائی جاتا جس پر کسی کا قرض ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ کیا اس نے اپنے قرض کیادا کرنے کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے پھر اگر کوئی آپ کو بتا دیتا کہ ہاں اتنا مال ہے جس سے قرض ادا ہو سکتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز پڑھاتے ورنہ آپ مسلمانوں ہی سے فرما دیتے کہ اپنے ساتھی کے نماز پڑھ لو پھر جب اللہ تعالی نے آپ پر فتح کے دروازے کھول دیئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مسلمانوں کا خود ان کی ذات سے بھی زیادہ مستحق ہوں اس لیے اب جو بھی مسلمان وفات پا جائے اور وہ مقروض رہا ہو تو اس کا قرض ادا کرنا میرے ذمہ ہے اور جو مسلمان مال چھوڑ جائے وہ اس کے وارثوں کا حق ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار دو سو اٹھانوے ابن ابی نجیح نے بیان کیا ان سے مجاہد نے ان سے عبد الرحمان بن ابی لیلہ نے اور ان سے علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا تھا کہ ان قربانی کے جانوروں کے جھول اور ان کے چمڑے کو میں خیرات کر دوں جنہیں قربانی کیا گیا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار دو سو ننانوے لیس نے بیان کیا ان سے یزید نے ان سے ابو الخیر نے اور ان سے عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بکریاں ان کے حوالے کی تھی تاکہ صحابہ رضی اللہ عنہ میں ان کو تقسیم کر دیں ایک بکری کا بچہ باقی رہ گیا جب اس کا ذکر انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا کہ اس کی تو قربانی کر لے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار تین سو بخاری حدیث نمبر دو ہزار تین سو